لگایا ہوا جب اس کا شہر آیا ابو معبد کا گھر میں آج کٹیاں میں خوشبو کیسی ہے نام تو نہیں جانتی تھی کہنے لگی کوئی مبارک آیا تھا نبی کے کئی نام ہیں ایک نام نبی کا مبارک بھی ہے یہ مبارک نام ام معبد نے دیا تھا کہ کوئی مبارک آیا تھا برکتوں والا نوجوان آیا تھا اس کی نگاہ پڑی کہ گھر کا ہر برتن آج دودھ سے لبریز ہے پوچھا ارے بڑھی یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا کہنے لگی یہ اپنی اسی بکری کا ہے کہاں یہ تو کئی سالوں سے قطرہ نہیں دیتی اتنا سارا دودھ دے دیا آج کے گھر کے برتن بھر گئے کہنے لگی کمال اس بکری کا نہیں ہے وہ جو مبارک آیا تھا برکتوں والا نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھ کی برکت ہے اس کا ہاتھ بکری کی پشت پہ کیا آیا اس کا ہاتھ تھنوں کو کیا لگا کہ میرے گھر کے برتن تو سارے ختم ہو گئے لیکن اس بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا اس لئے نام رکھ دیا مبارک برکتوں والا نوجوان کہاں کون تھا کیسا تھا کہنے لگی مجھے کیا پتا کیسا تھا وہ تو چاند تھا جو تھوڑی دیر کے لیے میرے در پہ آیا تھا کسی شاعر نے کہا چاند سے تشبیح دینا کوئی انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا کوئی انصاف ہے چاند میں ہیں پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے صل اللہ علیہ وسلم قرآن نے بھی جب تشبیح دی تو جب چاند کی باری آئی تو قرآن نے نور کہا اور کہیں منیر کہا سورج کی باری آئی جب قرآن نے اس کو سراج کہا وہاج کہا لیکن جب میرے نبی کی باری آئی نے صرف سورج کہا نے صرف چاند کہا بلکہ سراجم منیرہ کہا کہ صرف سورج سے تشبیح دینا ٹھیک نہیں صرف چاند سے تشبیح دینا ٹھیک نہیں کیوں اس لیے کہ چاند میں روشنی تو ہے لیکن چاند میں داغ ہے سورج کے پاس روشنی تو ہے لیکن سورج میں آگ ہے میرے نبی میں نہ آگ ہے نہ زندگی میں نہ سیرت میں نہ کوئی داغ ہے چاند سے تشبیح دینا کوئی انصاف ہے چاند میں ہی پرچھائیاں محمد کا چہرہ صاف ہے تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالی نے جو بیش بہا نعمتیں ہمارے حصے لگائی ہیں ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان جان بھی دے دے تو حق ادا نہ ہو سکے گا ایمان دیا کہاں سے شکر ادا کر سکو گے اس دیولت کا ایسا نبی دیا کہاں سے ہم شکر ادا کر سکیں گے اس نعمت کا شکریہ ادا کر سکیں گے اور جو کتاب دی وہ ساری کتابوں کی سردار جس امت میں پیدا کیا وہ امت ساری امتوں کی سردار اور جو نبی حصے لگایا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار جو حسین ہے نازنین ہے مہجبین ہے بہترین ہے بالیقین ہے شفیع المزنبین ہے رحمت للعالمین ہے سید البشر ہے شافع محشر ہے ساقی کوثر ہے برتر ہے بالا قدر ہے قمر لیلت البدر ہے سارے رسولوں کا سرور ہے سارے انبیاء کا افسر ہے جو بدر الدجا ہے شمس الدوحہ ہے خیر الورا ہے احمد مصطفیٰ ہے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اللہ نے کلمہ دیا کلمہ عظیمہ کلمہ طیبہ ایسا وزنی ایسا بھاری کلمہ کہ ایک پلڑا کوئی بنائے اور ساری کائنات کوئی کھٹا کرے ہفت اقلیم کو ایک پلڑے میں رکھے ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھے ساتوں آسمانوں کو چودہ طبق کو لوح و کلم کو عرش و کرسی کو اللہ کے عرش کو اور جنت کو بھی اس پلڑے میں رکھ دو دوسرے پلڑے میں صرف کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دو تو یہ دوسرا پلڑا بھاری ہوگا اور ساری کائنات اس کلمے کے آگے اڑتی ہوئی نظر آئے گی اس لئے اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بل لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا چومی گویم مسلمانم بل لرزم کہ جب میں نے کہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اندر سے ڈلز اٹھا میرے وجود پہ لرزہ برندام ہو گیا میں کانپ گیا کیوں دانم مشکلات لا الہ رہا کیونکہ میں جانتا ہوں کلمے کی مشکل کیا ہے جب خدیجہ لے گئی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کے پاس ورقہ ابن نوفل نے کہا تھا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب لوگ ان کو پتھر ماریں گے میں اس موقع پہ ان کا ساتھ دیتا خدیجہ نے بڑے تاجب سے پوچھا بھائی ان کو پتھر کیوں ماریں گے یہ تو امین و صادق ہیں ان کو کیوں ماریں گے یہ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں یہ غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں یہ کمزوروں کے حامی ہیں ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے تو ورقہ ابن نوفل نے کہا جس نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے اس کو پتھر پڑے ہیں اس کو گھر سے نکالا گیا ہے اس لیے اقبال کہہ رہا ہے میں کانپ اٹھا کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کلمے کی ذمہ داریاں کیا ہیں یہ وہی کلمہ ہے جو ہنزلہ کو کھوے میں ڈال